مولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ سابق وزیر علیہ خیبر پختونخواہ پرویس خٹک نے نئی پارٹی تشکیل دے دی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی پارٹی تشکیل پرویس خٹک کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری اجلاس میں پچاس سے زائد سابق اراکین ایساملی شریک اسی پر بات کریں گے بیورو چیف پشاور عابد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ عابد حمید بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جیہا بلکل خیبر پختونخواہ بالخصوص پشاور جسے پاکستان تحریک انصاف کا گھڑک آ جاتا تھا کلہ کا آ جاتا تھا اس میں بلاخر ایک بہت بڑا شکاف ڈال دیا ہے اور وہ بھی کسی اونے نہیں بلکہ پی ٹی آئی سے تعلق کرنے والے سابق وزیر علیہ پرویس خٹک نے یہ شکاف ڈالا ہے جنہوں نے آج ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا ہے جس کا نام انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے جو اس حوالے سے ایک اجلاس بلائیا تھا اور اس میں مختلف پی ٹی آئی سے تعلق کرنے والے سابق ارکانی اسمبلی ارکانی صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزراء کو دعوت دی گئی تھی جنہوں نے اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی جو ہمارے ذرائع نے ابھی اس سے کچھ دیر پہلے تزدیق کیا جو وہاں پر موجود ہے ان کے مطابق پچپنس زائد ارکانی اسمبلی نے یہاں پر شرکت کی ہے جس میں جو سب سے بڑی جو اہم جو ڈویلپنٹ میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لمحات قبل جو ہے وہ محمود خان سابق وزیلہ محمود خان انہوں نے بھی شرکت کی اس اجلاس میں وہ وہاں پر آئے ان کا پرتفاع استقبال کیا گیا اسی طرح پشاور سے تعلق کرنے والے سابق صوبائی وزیر اشتیاق ارمڑ انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے اسی طرح جو اہمینے جو تھے جو پشاور سے منتخب ہوئے تھے مران خان کی چھوڑی ویسیٹ پر حاجی شوکت اری انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے اسی طرح دیگر رانوما بھی اس اجلاس میں آئے ہیں انہوں نے شرکت کی ہے ارکانی اسمبلی جو تھی ان کے کہنے تھا کہ توقع سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس میں آئے ہیں اور اس اجلاس میں انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت بھی کی ہے شدید مضمت کی ہے اور ان واقعات کو یہ پارٹی چھوڑنے کا سبب قرار دیا گیا اس کے علاوہ جو دیگر ارکانی اسمبلی تھے جن سے رابطے کیے گئے تھے کچھ بڑے بڑے نام ایسے ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی جیسے ترقی خاندان ہیں ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ ان سے شرکت نہیں کی اسد کیسر کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس طرح تیمور سلیم جگڑا سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں